اسلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریال ٹی وی دوستو ہماری زندگی میں بہت مسائل ہوتے ہیں اور ہم کبھی کبھار ہمت ہار جاتے ہیں لیکن ہم ایک چیز نہیں سوچتے کہ ہمارے اردگرد اللہ تعالی کی کئی ایسی نعمتیں موجود ہیں جن کا شکر ہم نے کبھی ادا نہیں کیا ہم صحت مند طریقے سے سانس لیتے ہیں میری نظر میں یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انتہائی عجیب غریب اور انوکھی میڈیکل کنڈیشن سے گزر رہے ہیں ایسی ہی کچھ افسوسناک میڈیکل کنڈیشن کے بارے میں میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو کو کوٹر ڈلیوجن دوستو اس عجیب غریب میڈیکل کنڈیشن میں انسان کو لگتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور یہ ایک زندہ لاش کی طرح ہے یہ ایک انتہائی انوکھی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں انسان کا دماغ اس کے چہرے کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے یعنی انسان میں وہ ایموشنز ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ کون ہے انسان جب خود کو شیشے میں دیکھتا ہے تو وہ خود کو پہچان نہیں پاتا انسان سمجھتا ہے کہ وہ ایک چلتی پھرتی لاش ہے انسان کھانا پینا اور نہانا بھی چھوڑ دیتا ہے اور اس کو نیند بھی نہیں آتی اور انسان زیادہ تر وقت قبرستان میں جا کر گزارتا ہے ایک ایسا واقعہ سکوٹ لینڈ میں ریپورٹ ہوا تھا جب ایک لڑکے کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی یہ ہسپیٹل سے نکلا اور اس کو لگا کہ یہ دراصل مر چکا ہے اور اس کو جہنم میں بھیج دیا گیا ہے پروگیریہ دوستو اس افسوسناک میڈیکل کنڈیشن میں انسان کی عمر بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یہ ایک پیداشی میڈیکل کنڈیشن ہے اور ہر اسی لاکھ لوگوں میں صرف ایک انسان کو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں پروگیریہ میں ایک چھوٹا سا بچہ تیزی سے عمر رسیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بال چھڑ جاتے ہیں اس کی نظر کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے اورگنز کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ دیکھنے میں اپنی عمر سے کافی بڑا لگنے لگتا ہے دوستو افسوسناک بات یہ ہے کہ پروگیریہ میں مبتلا بہت سے بچے بیس سال کے ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ہر کیس میں ایسا نہیں ہے اس میڈیکل کنڈیشن کے اوپر آپ کو کئی ڈاکومیٹریز بھی مل جائیں گی سینٹرل سینڈروم دوستو یہ ایک انتہائی خطناک میڈیکل کنڈیشن ہے جس میں اگر انسان سو گیا تو وہ مر سکتا ہے ایسے ہی ایک کیس نے حال ہی میں دنیا کو حیران کر دیا تھا لیام ڈیر بی شائر ایک اٹھانہ سال کا لڑکا ہے اور اس کا تعلق انگلینڈ سے ہے یہ ایک نورمل سا لڑکا ہے جو کالج جاتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اور باہر گھومتا پھرتا بھی ہے لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب اس کو نیند آنا شروع ہوتی ہے دوستو اس میڈیکل کنڈیشن میں جو ہی لیام سویا تو یہ مر سکتا ہے سوتے ہوئے اس کا دماغ اس کو سانس لینے کا نہیں کہتا اور اس کے پھیپڑے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ فوراں موت کے موں میں جا سکتا ہے دنیا میں صرف پندرہ سو لوگ ایسے ہیں جو اس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں لیام کو یہ بیماری پیدائشی ہے تب سے اب تک روزانہ سوتے ہوئے اس کے ساتھ ایک لائف سپورٹ مشین لگا دی جاتی ہے تاکہ جب یہ سوئے تو یہ سانس لیتا رہے لیکن اس مشین کے ساتھ بھی ہر سیکنڈ ہی خطرہ رہتا ہے کہ لیام کو سانس آئے گی کہ نہیں جب یہ پیدا ہوا تھا تو ڈاکٹر اس نے کہا تھا کہ یہ صرف چھے ہفتے زندہ رہ سکتا ہے لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے لیام اٹھانہ سال کا ہو چکا ہے اور ابھی تک سروائیو کر رہا ہے لیکن اس کی زندگی کتنی مشکل سے گزر رہی ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں نہ یہ کہیں دور جا سکتا ہے اور نہ ہی یہ کسی نارمل جگہ پر سو سکتا ہے اور ہر وقت اس کی زندگی خطرے میں رہتی ہے ویئر والف سینڈرام دوستو اس انتہائی انوکھی میڈیکل کنڈیشن میں انسان کے جسم پر خاص طور پر مون پر ہر جگہ بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں آپ نے شاید ایسے کچھ لوگوں کے متعلق دیکھا اور سنا بھی ہوگا اس میڈیکل کنڈیشن کو خطناک بھی کہا جاتا ہے یہ زیادہ تر ایک پیدیشی کنڈیشن ہوتی ہے جو کہ مرد یا عورت کسی کو بھی ہو سکتی ہے ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایک ہی فیملی میں کئی لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے دوستو اس بیماری کا کوئی پرابر علاج بھی نہیں ہے بوڈی کو شیو تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس جگہ پر فوراں پھر سے بال نکلاتے ہیں لینز سرجری بھی ایسے لوگوں پر پرابر کام نہیں کرتی اسینڈ سینڈرام دوستو اگر آپ کو کوئی انگریز پشتوں کے ایکشن میں بات کرتا ہوا سنائی دے تو بہت سے لوگ شاید سوچیں گے کہ اس پر کوئی جن جڑ گیا ہے لیکن ایسے لوگ دراصل اسینڈ سینڈرام نامی ایک میڈیکل کنڈیشن سے گزر رہے ہوتے ہیں یہ کنڈیشن کسی ذہنی ٹراما کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور اس میں انسان مختلف علاقوں کے ایکشن میں بات کرنا شروع ہو جاتا ہے جن علاقوں میں وہ شاید کبھی گیا بھی نہ ہو لوگ مختلف زبانوں میں بھی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں اور ان کی آواز بھی تبدیل ہو سکتی ہے ایسے کیس بھی سامنے آئے ہیں کہ مریض کومہ میں گئے اور جب کومہ سے باہر آئے تو وہ کسی دوسری زبان میں بات کر رہے ہوتے تھے اور آخر میں بات کرتے ہیں ایلیم ہینڈ سینڈرام کی اس کنڈیشن میں انسان کا ہاتھ اس کے کنٹرول میں ہی نہیں رہتا اور ہر وقت حرکت کرتا رہتا ہے یہ کسی ٹیومر یا شوق کی وجہ سے انسان میں ڈیولپ ہو جاتا ہے اور پھر انسان کا ایک ہاتھ پر کنٹرول نہیں ہوتا انسان کا یہ ہاتھ اس کے دوسرے ہاتھ کو بھی کوئی کام کرنے سے روک سکتا ہے دوستو بیماریاں اور پریشانیاں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں اگر ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو تو آپ سوچیں کہ ہمیں خوشی کا احساس کیسے ہوگا یہ سب اس دنیا کا نظام ہے اس لئے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کو بائیس بنی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا شکریہ اللہ حافظ